موسیقی وٹ کے لئے نوٹ کا کھل موسیقی 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 مانتری جی کے بھتیجے کی ہنڈا کرتی موسیقی موسیقی سرکار ہماری ہے ہم ہی سرکار ہیں ایسے ڈائلوگ اپنے فلموں میں تو بہت سنے ہوں گے فلموں میں اکثر یہی دکھائے جاتا ہے کہ ستہ کے نشے میں چور کوئی دبنگ نیتا یا اس کا رشتے دار اپنے سیاسی رسوخ کی شیخی بھگارتا ہے اور اس کے سامنے پولس والوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے لیکن مدی پردیش میں جو کچھ ہوا وہ کسی فلم کا سین نہیں تھا بلکہ اصل زندگی کی حقیقت تھی ایسی حقیقت جس نے خاکی وردی کو کر ڈالا شرم سار سرکار ہماری ہے ہمیں سرکار ہیں سر پر پگڑی ناک پر غصہ ہاتھ میں مائک اور زبان پر بھدی بھدی کالیاں خود کو ایک منتری کا بھتیجہ بتانے والا یہ شخص اتنا بد زبان اور بد تمیز ہے کس نے مریادہ کی ساری سیمائیں پار کر دی ہیں یہ پولس والوں کو کھلیام کالیاں دے رہا ہے انہیں نوکر بتا رہا ہے ویڈیو مدبردیش کے راجگرد کا ہے جہاں ایک بے لگام شخص کھلیام گھنڈا گردی پر اتر آیا وہ خود کو منتری جی کا بھتیجہ بتا رہا تھا اور پولس والوں پر کالیوں کی بہت چھار کیا جا رہا تھا حیرت کی بات ہے کہ اس وقت وہاں پولس والے بھی موجود تھے لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس پگڑیل شخص کی زبان پر لگام لگا پاتے آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو اس بدزبان شخص کا پریچہ کروا دیتے ہیں آپ بھی سنیے یہ شخص پولس والوں پر اپنا روب گانٹھنے کے لیے کیسے اپنا نام اور اپنی پہچان پیان کر رہا ہے جیسا کہ یہ شخص خود ہی بتا رہا ہے اس کا نام ادھے راج سنگھ سسودیا ہے ادھے راج سنگھ سسودیا ایک شادی سمارہوں میں شامل ہونے گیا تھا اسی دوران اس نے اپنے راجنیتک رسوک کا اعلان کرتے ہوئے پولس والوں کے ساتھ جم کر گالی گلوچ کی ہاں تو بلائیے آپ کے ٹی آئی کو بول دی دیئے منچہ ایک بڑی کا بتیجہ بیٹھا ہے یہاں جو کھڑنا آپ کھڑ ڈے ایک گرمی میں بات کرنے کل بھی آیا تو ایک ہمارے یہاں گناہ میں ساتھ سے بول دینا مرجی نہیں ہے اور ہنڈا لے ہم ایسا لگتا ہے کہ ستہ کی ہنک نے اس شخص کا دماغ خراب کر دیا ہے تب ہی تو اس کے دل میں نہ کھادی وردی کے لیے سممان ہے اور نہ ہی خانون کا ڈر ہے ورنہ یہ کبھی بھی اس طرح سرعام خونڈا گردی پر آمادہ نہیں ہوتا سرکار ہماری اور ہماری سرکار ہے اگر اسے خانون کا ڈر ہوتا تو یہ کبھی بھی پولس والوں کو کھلا چیلنج کرنے کی حمد نہیں کر باتا ایک گرمی میں بات کرنے کل بھی آیا تو ایک ہمارے یہاں گناہ میں حیرت کی بات یہ ہے کہ خود کو منتری جی کا بھتیجہ بتانے والا یہ شخص کافی دیر تک اسی طرح پولس والوں کو گالیاں دیتا رہا اور پولس والے بے باس اور لاچار بنے اس کی گالیوں کو سنتے رہے اس کی گھنڈا گردی کو سہتے رہے یہ تو حد ہو گئی اگر کسی شخص کا چاچا تاؤ یا کوئی اور رشتدار ودھائک یا منتری ہے تو کیا اسے غنگردی کا لائسنس مل جاتا ہے کہ ستہ کی طاقت کا نشہ اسے اس قدر بے لگام بنا دیتا ہے کہ اس کی نظروں میں پلس اور خانون کی بھی کوئی حیثیت کوئی عوقات ہی نہیں رہتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ خود کو منتری جی کا بھتیجہ بتانے والا شخص جن وردی والوں کو گالیاں دے رہا تھا وہ صرف اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے اور اسی دوران معمولی سی بات پر وہ آپا کھو بیٹھا مدھ پردیش پولس کے جوانوں کے ساتھ کھلے آم کالی گلوچ کا یہ ویڈیو 29 اور 30 جنوری کی درمیانی رات کا ہے ساچن ہمیں ساچن تم نوکر ہمارے کھلاو کہنا ادھر آس سنگھ سعودیہ باتا ہے لگا ٹی آئی کو کونے ٹی آئی ہیں ادھر آس سنگھ سے سعودیہ نام کا یہ شخص اس رات راجگڑھ زلے کے پچور میں باراتی بن کر پہنچا تھا بتایا جاتا ہے کہ شادی کے جشن میں رات حریب دو بجے تک ڈی جے پر تیز آواز میں میوزک بج رہا تھا اسی دوران کچھ پولس والے وہاں پہنچے اور ڈی جے بند کرنے کو کہا بس اسی بات پر وہاں ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور ادھر آس سنگھ سے سعودیہ کا پارا چڑھ گیا ہاں تو بلائیے آپ کے ٹی آئی کو بول دیجئے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں پولس والوں پر راپ جھاڑنے کے لیے ادھر آس سنگھ اناپشنا پکنے لگا حد تو تب ہو گئی جب اس نے خود کو مدھ پردیش کے پنچائیتی راج منتری مہندر سنگھ سے سعودیہ کا بھتیجہ بتایا اور بھائیت ہاتھ ملے کر پولس والوں کو تھمکانے لگا سرکار ہماری اور ہمیں سرکار ہیں ادھر آس سنگھ چلا چلا کر کہہ رہا تھا برضی نہیں ہے اوریجنل ہیں ہم اوریجنل پی آئی کو بلا کر لاؤ جاؤ اور جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو مدھر آس سنگھ ہے ہم منتری کے بھتیجے ہیں سمجھے اس شخص کی بد زبانی کافی دیر تک چلتی رہی وہ گالیوں کی بوچھار کر رہا تھا اور پولس والے خاموش کھڑے اس کی پت میزی سہن کر رہے تھے ہاتھوں بھلائیے آپ کے تی آئی کو گول دی دیئے منتری کا بھتیجہ بیٹھا ہے یہاں جو کھڑنا کھڑ دے گرمی میں بات کرنے کل بھی آیا تو ایک ہمارے یہاں گناہ میں وردی والوں کے ساتھ گالی گروچ کا یہ ویڈیو پورے علاقے میں وائرل ہو رہا ہے جب یہ ویڈیو آلہ ادھکاریوں کے پاس پہنچا تو پولس حرقت میں آئی اور اس شخص کے خلاف ایف آئی آر کے آدیش ہو گئے کھانے ٹی آئی کو پہنچا کھانے ٹی آئی یہاں یہ انترسہ تیس کی درمیانی تھانا پچھا اور اگریبال کارڈن میں ایک شاندی سمار رہا ہوں میں وردانہ رکشک سوریش میں بھائیت اور دو پولس کرمی جو میوزک سسٹم چل رہا تھا اس کو بند کرانے پہنچے تھے وہاں پر ایک ریکٹی ادھراد سنگھ سے سو بھی ہے گناہ کا رہنے والا ہے اس نے پولس کے ساتھ امدردہ کی بند صلوپی کی اور پولس کرمیوں کو اپنا کام کرنے سے روکا سمار بھی پیکٹے گئے وہاں دھارہ تین سو تریپن تین سو پچپن دو سو چوراندی ایک سو اٹھاسی اور کھولہ آل ادھلیم کی دھارہوں کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے مدبردیش پولس کا دعویٰ ہے کہ شروعاتی چانچ میں صاف ہو گیا ہے کہ آروپی شخص کا منتری مہندر سنگھ سے سوڈیا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے پولس کے مطابق خود منتری جینا فون کر کے اس بات کی تصدیق کی ہے اور آروپی کے خلاف سخت کاروائی کرنے کو کہا ہے اس میں آج ایف آئی ایر کی وی اور شیگری ہماری ٹیم اس میں جو سمبندت آروپی اس کو گرفت آلیا ہے جو ویڈیو اس میں کراپت ہوا ہے اس کے دوروں موقع پر ویڈیو گرافی کی گئی پولس کے مطابق گالی باز شخص ادھے راہ سنگھ سے سوڈیا بہت جلد سلاکھوں کے پیچھے ہوگا وہیں گالی باز شخص کا یہ ویڈیو پورے علاقے میں چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے ہر کوئی یہ دیکھ کر حیران ہے کہ آخر کوئی شخص منتری کو اس طرح رشتہ دار بتا کر پولس والوں کو کھولیان تھمکی کیسے دے سکتا ہے آخر اس کی اتنی ہمت اور ہماقت ہوئی تو ہوئی کیسے کہ وہ خود کو ہی سرکار بتا رہا ہے سنسنی کے لیے راجگر سے پیرو رپورٹ سرکار ہماری اور ہمیں سرکار ہیں مدیو پردیش میں گالی باز شخص کی گھنڈا گردی کے بعد اب داستہ نے یو پی میں چل رہے خطرناک کھیل کی وہ کھیل ہے ووٹوں کا وہ کھیل ہے ووٹ کے خاطر ہتھیار شراب اور کیش کی سپلائی کا آپ بھی دیکھئے چناؤں نزدیک آتے ہیں شہر شہر کیسے چل رہا ہے ووٹوں کی سودے بازی کا سیکریٹ کیم موسیقی کہیں نوٹوں کا زخیرہ زبط ہو رہا ہے کہیں غیر خانونی ہتھیاروں کی کھیپ پکڑی جا رہی ہے تو کہیں غیر خانونی شراب کی سپلائی کا پردہ فاش ہو رہا ہے یہ تصویریں الگ الگ شہروں کی ہیں لیکن ہر تصویر میں اس سازش کے ثبوت موجود ہیں جس کے سکرپ چناؤں سے پہلے ہی لکھی جا چکی ہے موسیقی 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 وہ سازش ہے غیر خانونی ہتھیاروں سے چناؤں میں گل بڑی پھیلانے کی وہ سازش ہے شراب کی پوتلوں کے بدلے ووٹوں کا سودا کرنے کی اور وہ سازش ہے ووٹ کے لیے نوٹوں کے کھیل کی موسیقی ایسا لگتا ہے کہ چناؤی موسم آتے ہی سیاست کے کچھ کھلڑی ووٹوں کا شوروم کھول کر پیٹھ جاتے ہیں وہ کسی بھی اخکیمت پر ووٹوں کی سودے بازی کرنے کی فراق میں رہتے ہیں چاہے اس کے لیے انہیں نوٹ پھیکنے پڑے شراب بانٹنی پڑے اور چاہے ہتھیاروں کا استعمال کرنا پڑے یوپی کے الگ الگ علاقوں میں جز دھنگ سے آئے دن ہتھیار شراب اور کیش ضبط ہو رہا ہے اسے دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ چوری چھپے کسی خطرناک کھیل کی ساری تیاریاں پوری ہو چکی ہیں یہ تمام تصویریں گواہی دے رہی ہیں کہ اتر پردیش سمیت پانچ راجوں میں ہونے والے ویدھان صبح چناؤں میں بہت پڑے پیمانے پر شراب، ہتھیار اور کیش کا کھیل ہونے والا ہے مدان سے پہلے ہی خطرناک چکر ویو کی رچنا ہو چکی ہے شہر سے لے گر کاموں تک ووٹوں کی سودے بازی کا سیکریٹ کیم شروع ہو چکا ہے ووٹوں کے لیے بہت بڑے پیمانے پر کھیلا جا رہا ہے نوٹ کا کھیل پچھلے ہفتے بھر کے دوران پولس نے الگ الگ علاقوں سے غیر خانونی ہتھیار شراب اور کالے تھن کا کیش زبط کر کے بڑی سازش کا پردہ فاش کیا ہے ووٹوں کے لیے نوٹوں کا کھیل سمجھنے کے لیے آپ ان تصویروں کو دیکھ لیجئے دو ہزار پانس سو اور دو سو روپے کی نوٹوں کی یہ گھٹی نوڈا سے زبط کی گئی ہے عروب ہے کہ نوٹوں کا یہ زخیرہ ایک پورو آئی پی ایس ادھکاری رام نارین سنگھ کے گھر سے انکم ٹیکس ویبھا کی چھاپے ماری کے دوران پرامت ہوا ہے چھاپا مارنے والی ٹیم میں شامل تمام ادھکاری ایک ساتھ اتنے ساری نوٹ دیکھ کر چکرا گئے یہ ساری رقم زبط کر لی گئی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ آئی کر ویبھا کی ٹیم نوڈا میں پورو آئی پی ایس ادھکاری کے گھر سے برامت کیے گئے نوٹوں کو گننے میں لگی ہے اور اسی بیچ دیش کی ویت منتری نرملا سیتا رامن نے یہ گھوشنہ کی ہے کہ ریٹ کے دوران زبط ہونے والی ساری رقم اب آروپی کو کبھی واپس نہیں کی جائے گی ہم آپ کو بتا دیں کہ پورو آئی پی ایس ادھکاری رام نارین سنگھ کے ٹھکانوں پر پچھلے تین دنوں سے انکم ٹیکس ویبھاک کی چھاپ اماری چل رہی تھی شک ہے کہ یہ سارا پیسہ پلیک منی ہے اب اس بات کی چانچ ہو رہی ہے کہ کہیں اس کا استعمال یوپی ویدھان زباد چناؤں میں ہونے والا تو نہیں تھا نوڈا کے بعد اب دیکھئے علی گڑھ کی تصویریں جہاں پولس نے غریب نو لاکھ روپے کا کیش ضبط کیا ہے نوٹوں کی اگڑیاں پولس نے عرشد نام کیس نوجوان سے برامت کی ہیں پولس کا دعویٰ ہے کہ یہ پیسہ چناؤ آئیو کی نردیش پر چلائے جا رہے چیکنگ ابھیان کے دوران پکڑا گیا ہے وہیں عرشد نام کا شخص کچھ اور ہی کہانی پیا کر رہا ہے یہ پیسہ کان سے آیا ہے بینک کسی نکال کر لے کر آیا ہوں ابھی اتنے پیسے کی درگوز الیکشن میں کیسے پڑ گئی سر الیکشن میں کیا سر مجھے مانڈی میں پیسے بات رہے ہیں مالگے یہاں کیا ہوا تو آئے تھا نیاتوں میں لے کر رہا تھا تھیلا پڑ گیا میرا کچھ میں سے گر گئی کچھ روپے سر نے دیکھ لیے پیر اب کیا ہو رہا ہے نو لاکھ روپے کے ساتھ پکڑے گئے اس شخص کا کہنا ہے کہ اس نے یہ رقم بینک سے نکلوائی تھی یہ پیسہ اسے منڈی میں ویہ پاریوں کو دینا تھا لیکن تھیلا پھٹنے کی وجہ سے پولس نے اسے پکڑ لیا وہیں یوپی پولس کو شک ہے کہ اس پیسے کا استعمال کہیں یوپی چناؤں میں تو نہیں ہونے والا تھا فیلال پولس نے پورا پیسہ ضبط کر لیا ہے اور پورے معاملے کی چانچ کر رہی ہے آج کی سنسنی میں بس اتنا ہی آپ رہیے گا ہو شیار سنناٹی کو چیرتی سنسنی کل پھر دے گی دستک آپ کی تحلیس پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے تاری سنسن together ہی بی پی نیوز 개를 پیسہ castر سنسند اشکارا جسرے لطا тай мир زنبان적으로 چیتے رہز تاری سنانتر یا آف آپ کی ضرم tengo آپ کی ضرمت آپ کی ضرمت آپ کی ضرمت آپ کی ضرمت puesto جلifications